دوستو اب آئے گا مسئلہ اصل مزہ اب آئے گا اس پلینگ الیون کے ساتھ محمد ریزوان میدان میں اترے گا اور محمد ریزوان تبدیلیے کرے گا کیوں کرے گا یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ محمد ریزوان نے پہلے اوڈیائی سیریس جی تھی اپنا نام بنایا ہے ٹی ٹونٹی سیریس میں بھی کم بیک کرے گا اور یہاں پر جو پاکستان ٹیم کے لیے پرفوم نہیں کرتے ان کو باہر نکالے گا یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا اور نکالے گا اور یہاں پر پل کی گئی ہیں اس پلینگ الیون میں اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ پلینگ الیون پچھلی پلینگ الیون سے تو یہاں پر سو پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر جو پاکستان ٹیم کی پرفومنس تھی پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں وہ تو یہاں پر ون سائیڈد میچ ہا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے یعنی کہ بولنگ نہ ہوئی ہے نہ بیٹنگ ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بولنگ ہی نے ہمیں اوڈیائی سیریس جتوائی ہے بلکہ بیٹنگ نے نہیں جت اگر دو سو رنز پہلے میچ میں بناتے ہیں تو اس کو بھسواتے کون ہیں بولرز دوسرے میچ میں ایک سو ستر پر آل آؤٹ کرتے ہیں تیسرے میچ میں ایک سو چالیس پر آل آؤٹ کرتے ہیں یعنی کہ پچاس آخر میں ڈیرھ سو رنز بنا کر آپ جیتتے ہیں تو اس میں کیا آپ لوگوں کی بیٹنگ کا کمال ہے آپ لوگوں کی بولنگ کا کمال ہے اور یہاں پر یہ فارمیر ٹی ٹونٹی الگ گیا اوڈیائی سے یہاں پر محمد ریزفان نے پاور ہیٹروں کو یہاں پر پلینگ ال میں شامل کیا کیونکہ پاکستان ٹیم کے پاور ہیٹر تو ہے ہی نہیں ٹی ٹوانٹی میچ ہے ٹی ٹوانٹی میچ میں اس طرح کے پلیئرز چاہیے ہیں جو کہ احمد شہزاد نے پیچھے کہا ہے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی بھی بیٹس مین نہیں جو کہ دس بولوں پر پچیس رنز بنائے اور یہ بات سچی ہے جو کہ اس وقت کھیڑ رہی ہیں ان کے مطلب پوری پلینگ الیون میں ایک پاور ہیٹر بھی نہیں ہے لیکن اب محمد ریزفان نے یہاں پر ڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نیچے کومنٹ سیکٹر میں محمد ریزفان یا اپنا فیورٹ کھلاڑی ٹائپ کر دیجئے تو یہاں پر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں کو پلینگ الیون کی بات کی جائے ٹائم ٹیبل شیڈیول بھی بتائیں گے دوسرے ٹی ٹوانٹی میچ کا ٹائم ٹیبل شیڈیول آخر میں بتائیں گے سب سے پہلے پلینگ الیون جانتی ہے نمبر ایک پر یہاں پر امیر بن یوسف کو شامل کیا ہے چی یہاں دوستو یہاں پر ساب زیادہ فرہان کو یہاں پر بھگا دیا ہے جبکہ یہاں پر امیر بن یوسف جس کا امیرچنگ ایشیا کام میں لاجوا پرفومنس دیا ہے یہ اوپنر بلواز ہے جو کہ یہاں پر لاتھی چارج کرتا ہے یہ واحد پاکستان ٹیم کا ینگ سٹر ہے جو کہ اوپننگ کرتے ہوئے لاتھی چارج کرتا ہے انڈیا والوں کو یعنی کہ امیرچنگ ایشیا کام میں بتایا تھا ہر ٹیم کو بتایا تھا کہ کیسے اوپننگ کی جاتی ہے نمبر ایک پر یہا اس کے ساتھ آئیں گے بابر آزم جبکہ نمبر تین کی بات کی جائے تو یہاں پر کپتان محمد ریزوان خود ہے نمبر چار کی بات کی جائے تو یہاں پر عثمان خان کو موقع دیا گیا ہے جبکہ یہاں پر نمبر پانچ کی بات کی جائے تو یہاں پر نائب کپتان سلمان علی آگا ہے نمبر سات پر یہاں پر ایک اور تبدیلی پاور ہیٹر کے طور پر پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جہنداد خان کو یہاں پر ریلائز ہو چکا ہے محمد ریزوان کو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پاکستان ٹیم کے پاس ایک دو پاور ہیٹر ہونے چاہیے اور یہاں پر جہانداد خان کو شامل کیا گیا ہے اور جہانداد خان یہاں پر ماری چوائس نہیں ہے بہت اچھی چوائس ہے بہت ہی لاجوا پاور ہیٹنگ کرتا ہے آخر میں چھکے چاہیے ہوتے ہیں چھکے بھی مار کر دیتا ہے فیلڈنگ بڑیا کرتا ہے آپ لوگوں کی فیلڈنگ جو ہوئی ہے نا پہلے ٹی ٹوینڈی میچ میں ناکسترین ہوئی چوکے یہاں پر چھوڑے ہیں اس کے علاوہ کیچس تین کیچ ڈراب کی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر نمبر سات کی بات کی جائے تو نمبر سات پر محمد عرفان خان نے آسی ہے جو کہ اچھا پاور ہیٹر ہے لیکن یہاں پر افسوس ہے کہ اس وقت یہ چلتے ہی نہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے نا اس وقت یہ کوئی نہیں چلتا بعد میں ایسے مارتے ہیں کہ ان سے بڑا تو کوئی یہاں پر پاور ہیٹر آنا ہی نہیں ہے اور رنڈر آنا ہی نہیں ہے جب ٹائم ہوتا ہے تو یہ نہیں چلتے لیکن یہاں پر یہ نمبر سات پر محمد عرفان خان نیازی برقرار ہے نمبر آٹھ کی بات کی جائے تو یہاں پر عباس افریدی ہے جی یہاں دوستو یہ پاور ہیٹر بن چکا ہے جو کہ ایک بولر ہے بولر ہو کر اس نے اس طرح کی بولنگ کی جو کہ پوری ٹیم نے پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں نہیں کی اس طرح کی بیٹنگ کی ہے جو کہ بڑے بڑے یہاں پر نامی گرامی بیٹس مینوں نہیں کی محمد یہاں پر عباس افریدی نے صرف اور صرف دس بولوں کا سامنا کرتے ہوئے بیس رنس بنائی ہیں اور یہ واحد بولر ہے جس نے یہاں پر ایک اور میں دو وکٹین لیا وہ وکڑ لیا جو کہ گلین میکسول یہاں پر ناک میں دم کر چکا تھا یہاں پر انیس بولوں پر تیٹھالیس رنس بنائی ہیں جس نے یہاں پر تیرانویں رنس تاک کا حدف بنامنے میں اسٹریلیا میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے اس کے کرائی نہیں گئی بیٹنگ اگر کرائی جاتی تیسرے دوسرے نمبر پر یہاں پر تو پاکستان ٹیم کی یہاں پر مختلف ہونی تھی کنڈیشن اس میچ کا ریسلٹ مختلف ہونا تھا کیونکہ آپ لوگ پوری کی پوری یہ قوم جانتی ہیں کہ نسیم شاہ جتنے بھی اس وقت پاکستان ٹیم میں پلئیرز کھیڑ رہی ہیں پوری پلائنگ 11 میں دیکھا جائے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کی پلائنگ 11 تو واحد نسیم شاہ تھا جو کہ یہاں پر پاور ہیٹنگ کر سکتا تھا اس کے علاوہ شاہین افریدی تھا جس نے کر کر بھی دکھائی ہے یہاں پر چھے بولوں پر گیارن رنڈز بنائی ہیں دوسرے نمبر پر اس کے رنڈز ہیں اس کے علاوہ کسی بھی پلائنگ میں دم نہیں ہوا سابزہ دفران تھا بابر آزم تھا محمد عزوان تھا سلمان علی آگا تھا محمد عثمان خان تھا کسی نے بھی یہاں پر جرہ نہیں ہوئی کہ یہاں پر دس رنڈز بھی بنا دے لیکن اس نے بنائی ہیں بولر رو کر لیکن ان سے بولنگ بولنگ ہی کروائی گئی ہے بیٹنگ تو کروائی نہیں گئی نمبر دس کی بات کی جائے تو یہاں پر شاہین شاہ افریدی ہیں جبکہ لاس نمبر پر ہارس روف ہیں یہ تو ہوگی پاکستان ٹیم کی پلائنگ لائیون اب جانتے ہیں ٹائم ٹیبل شیڈیول کی اور یاد رہے یہاں پر مین جو تبدیلی ہیں وہ آپ لوگوں دیکھنے کو ملیں گے اور دو ہی تبدیلی ہیں بہت اچھی تبدیلی ہیں کیونکہ یہاں دو تبدیلی ہیں نا پوری ٹیم کا یعنی کہ چکر ڈیفرنٹ کر رہی ہیں پہلے نمبر پر یہاں پر امیر بن یوسف آئے ہیں سابزادہ فران کی جگہ دوسرے نمبر پر یہاں پر جہندار خان آئے ہیں حسیب اللہ خان کی جگہ یعنی کہ پوری ٹیم میں ایسے تبدیلی ہیں کی گئی ہیں کہ پوری ٹیم کا نقشہ تبدیل ہو چکے لیکن ٹیم وہ ہی ہے دو تبدیلی ہیں ہو چکے ہیں اب جانتے ہیں ٹائم ٹیبل شیڈیول کی بات کی جائے تو یہاں پر پاکستان با مقابلہ اسٹریلیا جو دوسرا ٹی ٹونٹی میچ ہے نا یہ میچ آپ لوگوں کو سولہ نمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق ایک وجہ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر فخر زمان امام الحق کی بھی خبر بتاتے ہیں اور یہاں پر بارش کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ پہلے میچ بارش کی وجہ سے ہم ہارے ہیں اگر بارش نہ آتی تو یہاں پر جو میچ کا ریزلٹ تھا وہ ڈیفرنٹ ہونا تھا اگر بیس بیس سوور کا میچ ہوتا تو پاکستان ٹیم یہاں پر ہاتھ پاؤں ہلادنے کی کوشش تو کرتے لیکن یہاں پر خیر چھوڑے آپ جانتے ہیں بارش کی اپ ڈیٹ ہے تو یہاں پر دوسرا ٹی ٹونٹی میچ جو کہ سولہ نمبر کو کھیلا جائے گا اس میچ میں بارش کے کوئی یہاں پر چانس نہیں ہے کہ بارش اس میچ کو یہاں پر اثر انداز کرے لیکن یہاں پر آسٹریلی کنڈیشنل ہے کہیں بھی بادل آتی ہیں اگدم سے بادل آتی ہیں برستے ہیں اور چلی جاتی ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور آپ جانتے ہیں اصل بات فخر زمان اور امام الحق کے بارے میں اب جان چکا ہے محمد رزوان بھی جان چکا ہے پاکستانی منیجمنٹ بھی جان چکیا پاکستانی جو کون ہے نا کرکٹ فینس وہ ان کو تو پہلی پتا تھا کہ فخر زمان کے علاوہ ہم یہاں پر کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ پاور ہیٹنگ کی ضرورت آج پڑھی ہے نا یعنی کہ اوڈیائی سیریس میں تو پڑھنے دی نہیں یہاں پر بولروں نے آج پڑھی ہے اور آج ہی دیکھ لیں ان کے سامنے کیا ہوا ہے ان کا حشر کیسے ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا چار سو رنڈز جو کہ اوڈیائی فارمیٹ کے اندر ناممکن رنڈز ہیں آج سے پہلے کسی ٹیم نے نہیں بنائے کہ ایک لڑکے کی وجہ سے یہاں پر فخر زمان کی وجہ سے ہم نے ایسے چھٹکیوں میں اب کی ہے اور یہاں پر تاریخ رکم کی تھی اور آج اگر فخر زمان ہوتے تو یہ یہاں پر جو ماجرہ تھا وہ ڈیفرنٹ ہونا تھا اس کے علاوہ پاکستان ٹیم میں فخر زمان کا بھی ہونا چاہیے آصف علی کا بھی ہونا چاہیے آصف علی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جو آپ کا پیچھے ٹورنمنٹ ہو گیا ہے ہونگ کونگ سپر سیکس سب سے زیادہ چھکے یہاں پر آصف علی کی ہیں آپ کہوں گے وہ تو یہاں پر ہونگ کونگ سپر سیکس تھا بھائی بے شک وہ ٹورنمنٹ تھا لیکن اگر دیکھا جائے وہاں پر سب بیٹس مینوں نے چھکے لگائے ہیں لیکن سب سے زیادہ کس کی ہیں پوری دنیا کے بیٹس مین تھے نا سوتا فریقہ کے تھے اسٹریلیا کے تھے انڈیا کے تھے پاکستان کے تھے اور بھی کئی ٹیموں کے تھے لیکن سب سے زیادہ کس کی ہیں آصف علی کے آصف علی پاور ہیٹر ہے اور پاکستان ٹیم کو اس وقت محسوس ہویا ہے کہ پاکستان ٹیم میں ایک اچھا پاور ہیٹر ہونا چاہیے میچ فنیشر ہونا چاہیے لیکن اپس اوز کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اوڈی آئی سیریز کیا ہے اوڈی آئی فارمیٹ کیا ہے ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کیا ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ آصف علی اور فخر زمان کو پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکر